تین مہینے ہوا ہے اس علاقے میں آپ کو کتنے ٹائم ہوگی ہے اس علاقے میں اس علاقے میں تین مہینے پہلے ادھری رہتا سامنے پہلے آپ کراچی میں پاکستان میں کہاں رہتے تھے میں تو پیدائش یہاں کی ہے کیوں یہاں کیوں پیدا ہوئے آپ والد سام آگے تھے والدین آگے تھے یہاں ایک بچہ پیدا ہونے پر کتنے پیسے ملتے ہیں ابھی نارویجن چرانویں ہزار کرون بیس لاکھ روپے تقریباً بیس لاکھ روپے بیس لاکھ پاکستانی روپے یہاں پر ایک بچہ پیدا کرنے پر ملتے ہیں سبحان اللہ ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے دو تو ٹھیک ہیں تیسرا ہوا تو لانتیں ملتی ہیں اور کوئی تمہارا کام نہیں ہے اس کے علاوہ پیسے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بچہ بھی زیادہ تر آپریشن سے ہو رہا ہے باپ کے اچھا خاصا پیسہ خرش ہو جاتا ہے اور سلواتیں اور ملامتیں الگ ملتی ہیں ہوتا ہی نہیں ہے ہوتا ہی نہیں ہے نا آپریشن ہمارے ہاں تو ہر دوسری خاتون کا آپریشن ہو رہا ہے پاکستان کے لئے پوری کوشش کرتین کا آپریشن نہ ہو یہاں پر آپریشن کا رواج نہیں ہے نہیں تقریباً اگر اٹھارہ سے بیس گھنٹے بھی گزر جاتے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے تو اپنی پوری کوشش کرتین کا آپریشن نہ ہو یہ بات پاکستانی ڈاکٹروں کے نوٹ کرنے کی ہے پوری دنیا میں ایسا ہی ہے جہاں بھی میں گیا ہوں کہتے ہیں آپریشن نہیں کرتے ہیں یہاں پہ بہت کم ریشو ہے پاتنی ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے یہ کچھ گڑھ بڑھ ہے یہ یہ پیسہ بنانے کے لئے آپریشن کیا جاتا ہے اور کچھ نہیں ہے گڑھ بڑھ یہ ہی ہے یہ تھوڑی گاڑی لے کر آئے روشنی تو ہو تو یہاں جی ایک بچہ پیدا کریں اور بیس لاکھ روپے کمائیں پاکستانی بیس لاکھ روپے تو اتنا زیادہ یہ لوگ نسل بڑھانے کو پروموٹ کر رہے ہیں اب صحیح نظر آ رہا ہے لائٹ پڑی ہے نا گاڑی کی اتنے خوبصورت گھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ لکڑی کے ہوتے ہیں جی پورے نوروے میں اسی ٹائپ کے خوبصورت خوبصورت بھا رہے ہیں شاید پورے پتھر ہے باقی سارے توان لکڑی ہے وہ سردی کی وجہ سے لکڑی کے ہوں گے نا تاکہ جی جی گوڈ ابھی بھی ہلک ہلکی برف پڑ رہی ہے اور گرمیوں میں تو کہتے ہیں یہ بالکل ہی جنت بن جاتا ہے گرمیوں میں زبردست یہ نیچے پانی ہے یہ نیچے سوندر کا پانی ہے جگہ جگہ یہاں چھوڑے چھوڑے جزیرے سے بنے ہوئے ہیں شہر میں یہ اوسلو شہر ہے جی اچھا اوسلو کے اطراف میں ہم اس وقت بہت خوب بیس لاکھ بیس لاکھ بیس لاکھ دو بیس لاکھ سین تو مزے ہیں بھائی اگر ہمارے پندرہ یہاں پر ہو جاتے آج تو میں کروڑ پتی ہوتا بیس لاکھ